اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام افشان لطیق ہے میں کشانہ سوشل ویلکیر بیت المال کے ادارہ کشانہ لاغور میں سپریٹیننٹ کے فرائصر انجام دے رہی ہوں مجھے اس ادارہ میں چھے اپریل دوہزار انیس کو سپریٹیننٹ کے دور پر لائیا گیا جب یہاں کی سابقہ سپریٹیننٹ کو ادارہ میں تیس مارچ کو رات گئے غیر متعلقہ آدمیوں کے داہلہ پر ہنگامی دور پر ہٹایا گیا اور ساتھ ہی بورا عملہ چینج کر بیا گیا میں نے اپنے ایک کمپلین فوروڈ کی تھی یہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھ پر یہاں کی ڈریکٹر جنرل اب شاکر نے انتیاز کی طرف سے انڈر ایش ہرکیوں کی شادیوں کروانے کے لئے پریشر رائز کیا جا رہا ہے جن میں سولہ سال سترہ سال کی پچھیں شامل تھیں جن کا مقصد کچھ منظور نظر اعلیٰ حقام اور ایک سبائی وزیر کو نواز نہ تھا میری اس انکوائری پہ میری اس کمپلین پہ سی ایم آئی ٹی نے پانچ اگست کبنی انکوائری کا آغاز کیا اور پہلے محلے میں ہی مجھے موطر کروا دیا جس میں وزیراعلا پنچاب نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اور سب معاملے کو تحقیقات کرتے ہوئے ڈریکٹر جنرل اب شاکرن امتیاز کو ان کے عدے سے فوری طور پر ہٹایا گیا سی ایم آئی ٹی اس طرح مجھ پر مسلسل دکاؤ ڈال دی رہی کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس ہوں میرے ایسا نہ کرنے پہ ادارہ کا بجڑبن کر دیا گیا بچیوں کو کھانے پینے کپڑوں اور تعلیمی ذریعات سے محروم کر دیا گیا میں نے پچیس نومبر کو چیئرمن نزریالہ معاینہ ٹیم ڈاکٹر پرویز ایرمدھان کو تحریر طور پر ایک ہتھ لکھا اور ان کو وارننگ دی کہ وہ یہاں پر جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں جو ان کے مفادات ہیں جس کے لئے انہیں ادارہ کا بجڑبن کروایا ہوا ہے مجھ پہ پریشر ڈالا ہوا ہے اپنی سٹیٹمنٹ واپس دینے کے لئے اور جو سبائی وزیر کو وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نوازنے کے لئے ادارہ میں مجھے بیجا مدارت کر رہے ہیں اس سے باز رہے ہیں یہ ادارہ اس ٹائم سی ایم آئی ٹی چلا رہی ہے بورے ادارہ کا کنٹرول سی ایم آئی ٹی کے ہاتھ میں ہے میں نے اپنے اس لیٹر کی کوپی اعلیٰ حکام چیف اور فارمی سٹاف مزیر اللہ پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکومتی اعتداروں کو کوپی دی اس حد پہ فوری ایکشن لیتے ہوئے چھویس ہممبر کو مجھے یہاں سے ہٹانے کے حکامات جاری کیے گئے جن کا مقصد یہاں سے اب سب ایویڈنس کو وائپ کرنا اور ادارہ میں وہ کام کروانا تھا جن کی راہ میں میں خائل ہوں میری چیف چسٹیس و پاکستان اور عمران حان صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر آسرم ہے ان سے اپیل ہے ادارہ ان اداروں میں جھانکے یہ ادارے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ویلفر سٹیٹ کے لیے بنائی جاتے ہیں جن کا کام چتیم اور مقفلس بچیوں کو باعثیت زندگی دینا تعلیم دینا اور روٹی اور دلکر ضروریات بھی کرنا ہے ان اداروں میں روٹی اور کپڑے کے نام پر جیسے ان بچیوں کو میسیوس کیا جاتا ہے عالی حکومتی پہتے دانوں کو خوش کیا جاتا ہے وزیروں کی منمانیاں یہاں پہ کی جاتی ہیں اس پہ آپ نظر ڈالا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگ ان کے حمول آسیر ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ آپ کے سر ہے میں ہو سکتا ہے آج کے بعد یہاں پہ نہ ہوں تمام ثقوتوں کو یہاں سے مٹا دیا جائے گا دیکھیں سچ کبھی ہتم نہیں ہوتا خدا رہا ان اداروں میں جھانکے چائر پروٹیکشن بھی ہو گئے موڈل جیٹرن ہو اور جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں ان میں دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا میرے ضمیر پہ کوئی پہنچ نہیں ہے میں نے ہم کے لئے ہر طرح کا پریشر لیا تین مہینے سے مجھے ذہنی عذیت کا نشانہ بنایا گیا لیکن میں اپنے مقصد سے پاس نہیں رہی لیکن اب اس